اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بارہ سے تیرہ سال کی بچی کے لیے کیپری کی کٹنگ کروں گی اور یہ بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اور بہت ہی اچھا میتھرڈ ہے کیپری کا جس سے یہ جو ہے اس میں نہ تو کیپری میں گھنچاؤ آتا ہے اور نہ ہی کیپری فٹنے کا اس کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے چلیں اس کے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹوٹل سب سے پہلے میں اس کی آپ کو لیند بتاہ دھتی ہوں ٹوٹل مجھے لیند اس کی تھرٹی فائف انچس چاہیے اور یہ کیپری کے لیے جو اوپر سے نیفی کے لیے میں نے دیریچ اکسرا رکھنا ہے انہی سے پانچے کے لیے بھی میں نے دیریچ اکسرا رکھنا ہے تو میں ٹوٹل ٹھتیس انچ اس کی جو ہے وہ لمبائی اتار لوں گی چوڑائی اس کی میں آپ کو بتاہ دیتی ہوں چوڑائی اس کی میں نے چودہ انچ اتارنی ہے تو چودہ انچ پہ میں نے رشان لگا کے تو یہ دیکھ لینا ہے کہ چودہ انچ پہ اس کی چوڑائی میں نے اتار لینا ہے یہ ٹوٹل اس کی لیندھ اور جو ہماری یہ چھوڑائی ہے اس کے لئے دیکھ لینی ہے تو اب میں سب سے پہلے اوپر والی سائٹ پہ اس طرح سے گیارہ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور گیارہ انچ کے نشان میں نے اوپر والی سائٹ سے نیچے چودہ انچ کے نشان تک میں نے گیارہ گیارہ انچ کے نشان لگائیں یہاں چودہ انچ کے نشان پہ میں نے گیارہ گیارہ انچ کے نشان لگائیں اور اس طرف میں نے دو انچ کا ایکسٹرہ میانی سائٹ پہ میں نے رکھنا ہے اور یہی پہ میں نے اس طرح سے اس شیپ میں نشان لگا دینا تو ٹوٹل میرے پاس نیفی کی ڈیر انچ نکال کے تو مجھے میانی جو ہے تیرہ انچ میں میانی رہا جائے گی اب نیچے والی سائٹ پہ پانچے والی سائٹ ہے اس کو دیکھ لیتا ہے پانچے کا نشان میں نے آٹھ انچ کا یہاں پہ لگا لینا ہے اور اوپر میں آٹھ انچ تک ہی لگاتی جاؤں گی نیچے سے جو ہے وہ اوپر تک میں نے دس انچ کے نشان پہ میں نے آٹھ آٹھ انچ پہ پانچے کے نشان میں نے لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جیسے دس انچ پہ یہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ آٹھ انچ کا نشان لگا دیا سارا اور جو اوپر میں نے میانی والی سائٹ لی تھی وہ اس کو اب میں نے اس کے ساتھ ملا دینا نیچے والی سائٹ سے اور اوپر والی سائٹ کو اس طرح سے یہ شیپ دے دینی ہے سٹریٹ ہی ہونی چاہیے ایسا تھوڑی اس طرح سے شیپ جو ہے وہ راؤں میں ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ جہاں سے ہم نے میرمین کی تھی ہمارے نشان لگے تھے ماما صاحب میں اس کو کٹ کر دوں گی کٹ کرنی کے بعد جو ہمارا فرنٹ سائٹ ہوگا اس کی تھوڑی سی اور کٹنگ ہوگی بیک سائٹ بلکل سیم اسی طریقے سے لے گا تو بیک سائٹ یہاں پہ میں پکڑ کے تو اس کو الگ کر دیتی ہوں پہلے بیک سائٹ کی یہ جو ہماری من سائٹ ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گی کیونکہ یہاں سے پہ بھی سٹیچنگ ہی ہوگی دوسرے پانچے کے ساتھ تو یہ میرے ہمارا بیک سائٹ ہے اب فرنٹ سائٹ کی جو ہماری کٹنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اب فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کے لیے میں نے ون ون انچز کے یہاں پہ سارے نشان لگانے ہیں جو ہماری کلو سائٹ ہے یہ اس طرح سے میں نے ون انچز کے نشان لگا کے تو یہاں سے ون انچز کا میں نے ایکسٹرہ یہاں سے کٹ کر دینا اور اسی طریقے سے جو میانی والی سائٹ ہے وہاں پہ بھی میں نے میانی والی سائٹ پہ سائٹ سے میں نے تھوڑا سا اس کو جائے وہ کٹ کرنے یہ جیسے یہاں سے میں نے پھلے اس کو کٹ کر دیا تو اب میں اوپر میانی والی سائٹ پہ یہاں پہ بلکل آدھے ایج کی یہاں سے میں کٹنگ کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ ہمارا جو الاسٹک ہے وہ تھوڑا اگلی والی سائٹ سے نیچے ہوتا ہے اور جو ہے وہ پیر تک نہیں آتا ہے اور یہ فرنٹ سائٹ ہے جس پہ میں نے اپری کھا یہ بیک سائٹ ہے بہت ہی اچھی یہ جو ہے میتھرڈ ہے کٹنگ کا اگر ویڈیو اچھے لگ دیو تو لائک اور شریف کرنا مات پھولے گا موسیقی